موسیقی اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب میں اور سنات بھائی بھائی نکلے ہیں گھومنے کے لئے یہ آزربائی جان کی سڑکیں ہیں اب ہم تھوڑا سا بھائی نکلے ہیں بہت تھنڈ بہت زیاد ہے اور ہوا بھی بہت زورا سے چل رہی ہے ابھی میں آپ اس کا ویو دکھاتا ہوں سارا یہ دیکھیں بہت اچھا ویو ہے ہم بھائی نکلے ہیں تھوڑا سا گھومنے کے لئے تھنڈ بہت زیادہ ہے ادھر ادھر ٹمپریچر جو ہے نا وہ ٹو ڈگری ون ڈگری پہ ہی زیادہ رہتا ہے کیونکہ ساتھ ہی سمندل لگتا ہے اور یہاں تھنڈ کافی زیادہ ہے ابھی دیکھیں یہ فروری کا اینڈ جا رہا ہے اور ادھر ٹھنڈ ون ڈگری ٹو ڈگری پہ ہے یعنی کی ٹمپریچر جو ہے نا وہ ون ڈگری ٹو ڈگری پہ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہ ساتھ نا ایک بار ہے اور ادھر کافی یعنی کے ادھر بار عام ہے آزرباجیان میں بار عام ہے ہم ادھر آئے ہیں سٹڈی ویزے پہ ابھی آپ کو دکھاؤ اندر کا ویو تھوڑا سا یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں دیکھا آپ صاحب نے لوگ انجوائے کر رہے ہیں ادھر ادھر کوئی پبندی نہیں ہے ادھر بار عام ہے اور فیشنیبل ملک ہے یعنی کے فیشن ادھر عام ہے بیسیک ہم ادھر سٹڈی ویزے پہ آئے ہیں لینگویج کورس کے لئے ہم نے اپلائی لیا ہے ادھر آنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لینگویج کورس میں لے لیں ایک سال کا ہوتا ہے لینگویج کورس اور اس میں آپ رمیشن لے لیں اور ادھر آ جائیں سب سے آسان طریقہ جو آزرباجیان میں آنے کا ہے نا وہ لینگویج کورس ہے آپ لینگویج کورس کے لئے اپلائی کریں اور ادھر آپ کو عبیدہ باس آنے مل جائے گا اور سستہ بھی پڑھتا ہے دوسروں کی نسبت اور آپ آپ کو ایک بار بتاتے گا یہاں آپ ورک ویزے پہ نہیں آسکتے کیونکہ یہاں کام نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے مگر آپ اگر سٹڈی ویزے پہ آتے ہو لینگویج کورس پہ آتے ہو تو آپ لینگویج کورس کریں اور ساتھ ساتھ بوٹ اور ووٹ یہاں ابر پہ ڈلیوری کا کام کریں سب سے جارہ پیسہ ادھر ڈلیوری میں ہے ڈلیوری کرے ہیں ٹیکسی چلائیں ابر پہ بوٹ پہ تو آپ آہ منیمم بھی روز ستر سے اسی مناعت یہاں کے یعنی کہ ان کل ہو گیا آرام سے بلکل آرام سے اب یہ دیکھیں ادھر وائن وائن جو وائن شراب جس کو پاکستان میں کہتا ہے ادھر عام ہے تو کوئی پبندی نہیں ہے ادھر آپ کو عام ملے گی یہ ایک ریسٹران ہوں گا ہے بہت پیارا سا اور لوگ سیلیوریڈ کر رہے ہیں بیٹھ کر خواہ رہے ہیں پی ادھر شراب عام ہے آپ کو آپ جائیں نا اگر منی مارکٹ یعنی کہ آپ کسی شاپ پہ جائیں کوئی گروسری کا سمان لینے کے لیے تو آپ کو در سے شراب بھی آرام سے مل جائے گی اور سب سے بڑی بات میں کل سے ایک سیریز سٹارڈ کر رہا ہوں سٹوڈنٹ کے لیے جو لوگ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ در آنا چاہتے ہیں میں ایک مکمل اس کے اوپر سیریز بنانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کئی ڈاکومنٹ چاہیی ہے آپ کیسے سٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایجر آپ کو کسی یونیورسٹی مئی ایڈمیشن لینا چاہیے کونکو سی یونیورسٹی مئی ایڈر ہے کس یونیورسٹی کے کتنی فیس ہے اور آپ کو کب ایڈمیشن لینا چاہیے صاہی ٹیم کیا ہے یہ ساری اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا پراپلی یعنی کہ شروع سے لے کر سٹیپ با سٹیپ آپ کو آگائیڈ کروں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مکمل انفارمیشن کے آپ سٹوڈنٹ ویزا کیسے پلائی کر سکتا ہے ادھر آ کے اس کے کیا بینیفلٹ ہے تو میرے آنے والی چیز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں پلیس میچے لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور آپ کو جو بھی انفارمیشن آزربائی جان کے مطلق چاہیے آپ کمنٹ کریں اس کے اوپر میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا